ایک دن واجد نامی لڑکا بڑے غصے میں گھر سے چلا آیا اتنا غصہ تھا کہ غلطی سے اببو جی کے جوتے پہن کر نکل گیا وہ سوچنے لگا کہ آج بس گھر چھوڑ دوں گا اور تب ہی لوٹوں گا جب بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا بابا جی جب موٹر سائیکل نہیں دلوا سکتے تھے تو کیوں ڈاکٹر بنانے کے خواب دیکھتے رہے آج میں اپنے ساتھ اپنے اببو کا وہ پرس بھی اٹھا کر لے آیا ہوں جسے وہ کسی کو ہاتھ تک لگانے نہیں دیتے تھے مجھے پتا ہے کہ اس پرس میں ضرور پیسوں کے حساب کی ڈائری ہوگی پتا تو چلے کہ کتنا مال چھپایا ہے اممہ سے بھی اببا نے جیسے ہی راستے سے سڑک پر آیا تو اسے لگا کہ جوتوں میں کچھ چوب رہا ہے جب جوتے اتار کر دیکھا تو ایڑی سے تھوڑا سا خون نکل آیا تھا جوتے کی کوئی نکیل نکلی ہوئی تھی جس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا درد تو ہوا پر غصہ بھی اسے بہت آیا اور سوچنے لگا کہ مجھے آج ہی جانا تھا گھر چھوڑ کر جیسے ہی کچھ دور چلا تو اسے پاؤں میں کچھ گیلا گیلا سا لگا سڑک پر پانی پھیلا ہوا تھا پاؤں اٹھا کے دیکھا تو جوتے کی تلی پھٹی ہوئی تھی جیسے تیسے لنگڑا کر بس سٹاپ پر پہنچا پتا چلا کہ ایک گھنٹے تک بس نہیں آئے کی وہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ پرس کی تلاشی لی جائے پرس کو کھولا تو ایک پرچی دکھائی دی جس میں لکھا تھا کہ لیپ ٹاپ کے لیے پچاس ہزار روپے کا قرضہ لیا پر لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ تو گھر میں میرے پاس ہے دوسرا ایک جوڑ مڑا ہوا دیکھا اس میں ان کے آفیس کی کسی شوق ڈے کا لکھا ہوا تھا انہوں نے شوق لکھا تھا اچھے جوتے پہننا اوہو اچھے جوتے پہننا پر ان کے جوتے تو خیر ماں گزشتہ تین ماہ سے ہر پہلی کو کہتی ہے کہ نئے جوتے لے لو اور وہ ہر بار کہتے ہیں کہ ابھی تو دو ماہ جوتے اور چل جائیں گے کیا ضرورت ہے نئے جوتے لینے کی فضول خرچی اور میں اب سمجھا کہ یہ جوتے کتنے دن اور چل پائیں گے تیسری پرچی نکالی جب تیسری پرچی نکالی تو اس پر لکھا تھا کہ پرانا اسکوٹر دیجئے ایکسچینج میں نئی موٹر سیکل لے جائیے پڑھتے ہی دماغ گھوم گیا پپا کا اسکوٹر اوہو میں گھر کی طرف بھاگا اب پاؤں میں وہ کیل نہیں چُب رہی تھی میں گھر جا پہنچا نہ پپا تھے نہ اسکوٹر اوہو نہیں 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 میں سمجھ گیا وہ کہاں گئے ہوں گے میں بھاگا اور شوروم پہنچا اببو وہیں شوروم پر موجود تھے میں نے ان کو گلے سے لگایا اور آنسوں سے ان کا کندھا بھیگ گیا نہیں اببو نہیں مجھے نہیں چاہیے نئی موٹر سیکل بس آپ نئے جوتے لے لو اور مجھے اب بڑا آدمی بننا ہے وہ بھی آپ کے طریقے سے بننا ہے دوستو ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور ہر دکھ جمع کر سکتے ہیں اور باپ ایک ایسا ایٹی ایم کارڈ ہے جن کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے ماں باپ کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں جب ہم جوانی کے نشے میں ہوتے ہیں تو اپنے باپ کو بھی غلط سمجھ بیٹھتے ہیں لیکن جب اصل حقائق کا پتا چل جاتا ہے تو اس ٹائم ہمیں ندامت ہی ہوتی ہے اسی لئے نوجوانوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے باپ کا اور اپنی ماں کا خیال رکھا کریں ان سے جھگڑا نہ کریں یاد رکھئے کہ اگر ماں باپ چلے گئے تو آپ پوری دنیا ڈھونڈتے تھک جائیں گے لیکن ایسے رشتے کہیں نہیں ملیں گے اللہ پاک آپ تمام کے والدین کو صحت مند زندگی عطا فرمائے اور جن کے والدین اس دار فانی سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور آپ کے والدین کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی اگر آپ بھی اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے کا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج واجد علی تارڑ کو فالو نہیں کیا تو پیج کو فالو ضرور کر دیں تاکہ ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ